اسلام علیکم دوستو دوستو آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ویڈیوز دیکھی ہوں گے ایمازون سے ریلیٹڈ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایمازون کے بارے میں باتیں بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طریقے سے ایمازون کے اوپر کام کر سکتے ہیں کافی سارے ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوں گی تو یار ان میں نہ مجھے جو ایک چیز نظر آئی وہ یہی نظر آئی کہ یار ہم نہ کافی سارے ایسے ویوز لیتے ہیں لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز سنتے ہیں تو ہم ان میں نہ زرہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور تھوڑا نہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اصل میں بات ہے کیا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں گا اور بتا دوں گا پورا پروسیس سمجھوں گا کہ اگر آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے آپ لوگ ایمازون کے اوپر کیسے کام کر سکتے ہیں ایمازون کیا چیز ہے سب سے پہلے میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں جو نیو کمرز ہیں یوٹیوب کے اوپر یا میرے چینل کے اوپر ان کو میں بتا دوں اور کلیر آؤٹ کرتا جاؤں کہ یار ایک ہوتی ہے آپ لوگوں کی آف لائن دکان ٹھیک ہے جیسے کہ بازار میں آپ جاتے ہیں تو بازار کے اندر آپ لوگوں کو کپڑے کی دکان نظر آتی ہے جوتے کی دکان نظر آتی ہے وہاں پہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں جا کے پیسے دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ فیزیکلی اس دکان کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اب بات آتی ہے ایمازون کی ایمازون ایک اس طرح سمجھ لے کہ آپ لوگوں کی آن لائن دکان ہے آپ لوگوں کی آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر دکان ہے اب جو آپ کی بازار کے اندر دکان تھی سدر میں آپ لوگوں کی اگر شاپ ہے تو جو آپ کی آڈینس ہے یا جو آپ کا کسٹمر ہے وہ وہی بندہ ہوگا جو سدر میں آئے گا سدر میں آئے گا تو آپ کی شاپ پہ آئے گا ٹھیک ہے وہ آپ کا کسٹمر ہے برعکس اس کے ایمازون کی بات کی جائے تو ایمازون دنیا میں جہاں جہاں انٹرنیٹ کی فسیلٹی موجود ہے اور جہاں جہاں ایمازون ایکزسٹ کرتا ہے وہاں وہاں اس اس ملک سے جو جو بندہ انٹرنیٹ یوز کرتا ہے وہ آپ کا کسٹمر ہے مطلب کہ from all over the world آپ لوگوں کا کسٹمر آتا ہے آپ لوگوں کی جو دکان ہوتی ہے وہ آن لائن دکان ہوتی ہے کلیر ہو گیا بات سمجھ آگئی اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاتا جاؤں کہ ہر سال کے آخر کے اوپر ہر چیز کی رینکنگ بنتی ہے for example best army of the world in 2020 کہ 2020 کے اندر سب سے اچھی آرمی کونسی رہی 2020 کے اندر سب سے اچھی کس ملک کی intelligence agency رہی 2020 کے اندر سب سے popular شخصیت کونسی رہی اس طرح کی نا رینکنگز بنتی ہیں تو آپ لوگ انٹرنیٹ آپ لوگوں کے پاس اویلے بھلے گوگل کر کے دیکھ لیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہر سال ٹاپ کے اوپر بزنس آتا ہے اس بزنس کا نام ہے ایمازون اور پچھلے کئی سالوں سے سب سے ٹاپ کے اوپر جو دنیا کا امیر ترین شخص آتا ہے پاکستان کا یا امریکہ کا نہیں دنیا کا امیر ترین شخص جو آتا ہے وہ ایمازون کا سی ای او آتا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ ایمازون ہے کیا اور اس کے اوپر ہم نے کام پاکستان میں رہتے ہوئے کیسے کرنا ہے بلکل اسان لفظوں کے اندر آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بتانے کے بعد ایمازون کی ساری کہانی سننے کے بعد کہ آپ لوگوں نے اس پر کام کیسے کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا ارادہ بگڑ جائے ایمازون کو یا تو آپ پکا چھوڑ دیں گے یا آپ ہاتھ دھوکے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اس کے دو ریزلٹس نکلنے والے ہیں اس لیے اگر آپ اس کو چھوڑنے والے ہوں گے اس ویڈیو کو سننے کے بعد تو اسی ویڈیو کے آخر پہ آپ کو اس کے الٹرنیٹ بتا دوں گا پاکستان میں رہتے ہوئے کہ اگر آپ ایمازون پہ کام نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں نو ایشو چھوٹی سی انویسٹمنٹ سے پندرہ دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کی انویسٹمنٹ سے آپ لوگ اچھا خاصا آن لائن بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں اس کا ایمازون کے مقابلے کا ٹھیک ہے مقابلے کا تو نہیں کہہ سکتے لیکن انیشیٹیو لے سکتے ہیں مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو ایمازون کے الٹرنیٹیوز بھی بتا دوں گا اور یہ ایسے نہیں بتا دوں گا میرا پرسنل ایکسپرینس ہے اس چیز کے اندر میں نے خود آن لائن سیلنگ کی ہوئی ہے آن لائن پروڈکٹس بیشتا رہا ہوں اس لیے مجھے ان چیزوں کے بارے میں نالج ہے تب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ایمازون کی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایمازون پر کام کیسے کیا جائے دیکھیں جی ایمازون پر کام ہوتا کیسے ہے کام یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا بہت زیادہ ٹرسٹیبل بندہ باہر کے ملک جہاں پہ ایمازون آویلیبل ہے وہاں پہ ڈھونڈنا ہے یہیں پہ ہماری بتی گل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ بھائی جل پاکستان سے باہر ہمارا کوئی ہے ہی نہیں جاننے والا ٹھیک ہے تو پہلے آپ لوگوں کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جن ملکوں میں ایمازون ورک کرتا ہے ان ملکوں کے اندر یا آپ کا بھائی ہونا چاہیے یا آپ کے رشتدار ہونا چاہیے یا آپ کو کوئی جگری دوست جو بہت ٹرسٹ وردی ہو جو آپ کے لئے پین بھی لے سکتا ہو اور آپ لوگوں کے لئے کام بھی کر سکتا ہو اور پیسے کے معاملے میں لین دین میں بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو کلیر اب اس پہ کام کیسے ہوتا ہے دیکھیں جی کہ جو بندہ باہر کے ملک میں سیٹل ہے ایسے ملک میں جہاں ایمازون ورک کرتا ہے تو ہر جگہ پہ تقریبا ہر بڑے کنٹری کے اندر جس میں یو ایس اے یو کے کینیڈا آتا ہے ان کنٹریز کے اندر ایمازون کے آفیسز ہیں ان کے ہیلپ سینٹرز ہیں پاکستان والا حساب کتاب وہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ ہیلپ سینٹرز ہیں یا ان کے آفیسز ہیں سب سے پہلے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ جا کے اپنا بزنس ریجسٹر کروانا پڑتا ہے سرکاری طور پہ اس ملک کے سرکار کے مطابق اپنا بزنس ریجسٹر کروانا پڑتا ہے جیسے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے اگر کوئی کمپنی اوپن کرتے ہیں تو ایف بی آر سے اس کو ریجسٹر کرواتے ہیں ہمیں ایک انٹین نمبر ملتا ہے ریجسٹریشن نمبر ملتا ہے جس کی بیس کے اوپر ہم سلانہ اس کا ٹیکس دیتے ہیں اسی طریقے سے باہر کے ملک میں رہتے ہوئے اس کو اپنی کمپنی ریجسٹر کروانا پڑے گی ریجسٹر کروانے کے لیے اس کو ایک اپنا برینڈ نیم دینا پڑتا ہے اور ایک یونیک لوگو دینا پڑتا ہے یونیک لوگو ویڈ یونیک برینڈ نیم ریجسٹر کروانا پڑتا ہے اس کے بعد وہ آپ لوگوں سے آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں بھائی جن آپ کا پروڈکٹ کونس ہے اور کتنی کونٹٹی میں آپ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو منتلی کتنا ہوگا یئرلی کتنا ہوگا ویکلی کتنا ہوگا ڈیلی کتنا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ آپ لوگ اپنی پسلی کے حساب سے ہی کہ آپ لوگ کتنا مال جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں نے وہاں پہ انٹر کروانا ہوتا ہے اچھا مین چیز یہ ہو گئی کہ آپ لوگوں کا چلیں یہ بھی اتنا کوئی مشکل کام دھندا نہیں ہے پرابلم نہیں ہے کہ آپ کا کوئی دوستی آر ہے آپ نے اس کو کہہ کہ اپنی کمپنی ریجسٹر کروالی فار اگزمپل یو ایس اے میں یا کریڈا یا جرمنی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے اپنی کمپنی ریجسٹر کروالی اب اس کے بعد بات آتی ہے جی کہ آپ نے ایمازون کے اوپر کچھ بیچنا بھی تو ہے نا جو بیچنا ہے وہ کہاں سے بیچنا ہے پاکستان سے اٹھا کے کسٹمر کی طرف بھیجیں گے نہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا اس میں اب کیا لوجیک ہوتی ہے اس میں اب یہ سین ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر دو بہت بڑی ویب سائٹس ہیں جو بزنس ٹو بزنس ڈیل کرتی ہیں اب بزنس ٹو بزنس کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ لوگ شاپ پہ جاتے ہیں سوروے کی ایک چوکلیٹ لے کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بزنس ٹو بزنس ڈیل نہیں ہے لیکن اگر آپ کی ایک بیکری ہے آپ ہول سیل مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں اور چوکلیٹس کا پورا کارٹن اٹھا کے لے آتے ہیں یہ بزنس ٹو بزنس ڈیل ہے کلیر اب جو دو بڑی ویب سائٹس ہیں وہ ہیں علی بابا علی ایکسپریکس یہ بزنس ٹو بزنس ڈیل کرتی ہیں آپ کے ساتھ فور ایکزمپل میں آپ لوگوں کو ایکزمپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کوئی فور ایکزمپل ٹرائپوڈ سیل کرنا چاہتے ہیں چھوٹا ٹرائپوڈ ہوتا ہے جس میں موبائل لگاتے ہیں ہینڈی جو ہوتا ہے اب وہ سیل کرنا چاہتے ہیں جی کہ میں ایمازون کے اوپر USA میں ایمازون میں نے اوپن کروا لی ہے اور میں اس کے اوپر کیا کرنا چاہتا ہوں ٹرائپوڈ سیل کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ لوگ جاتے ہیں علی ایکسپریکس پہ یا علی بابا پہ وہاں پہ جو منیفیکچررز اس چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ان سے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے اور بے انتہا منیفیکچررز ملتے ہیں آپ لوگوں کو شابر میں ملتے ہیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے اس کو قوائنٹی اور قوائلٹی ویڈ ریٹ آپ لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی جن میں نے ایک ٹرائپوڈ بنوانا ہے آپ لوگوں سے اس کی قیمت میں میکسیمم آپ لوگوں کو ستر روپے دے سکتا ہوں بتائیں مجھے کتنے دنوں میں کتنے پیس نکال کے دیں گے یہ بات پھر جب آپ کے ان کے ساتھ ریلیشنز اچھے ہو جاتے ہیں تو کسی بھی منیفیکچررز کے ساتھ تو پھر یہ باتیں بعد میں آ جاتی ہیں کہ یار وہ آپ کا آرڈر ڈیلیور کر دیتے ہیں پیمٹ آپ بعد میں ارام ارام سے کرتے رہیں یہ بعد کی باتیں آ جاتی ہیں یہ جب آپ کے ریلیشنز بڑے اچھی ہو جاتے ہیں منیفیکچررز کے ساتھ اچھا اب کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے منیفیکچررز ڈھوڑنا ہوتا ہے منیفیکچررز کو آرڈر دینا ہوتا ہے اور آرڈر جو وہ آپ کو ڈیلیور کرتا ہے وہ آپ کے گھر نہیں بھیجتا فار ایکزمپل آپ نے یو ایس اے کے اندر اگر اپنا ایمازون کا خاتہ کھلوایا ہے تو یو ایس اے کے اندر ایمازون کا ویئر ہاؤس ہے وہ آپ کا پورا جتنا مال اس نے منیفیکچر کیا ہے وہ وہاں سے اٹھا کے ڈائریکٹ ایمازون کے ویئر ہاؤس بھیج دیتا ہے پھر آگے ایمازون کا کام ہوتا ہے اس کو ریسیو کرنا آپ کے خاتے میں ڈالنا اس کی کوئنٹیٹی اپ ڈیٹ کرنا اور سارا کچھ آپ کی پروفائل کے اندر ڈالنا یہ کس کا کام ہوتا ہے یہ ایمازون کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہو گے کہ یار میرے پاس آرڈر آ جاتا ہے تو اس آرڈر کو بھیجیں گے کیسے بندے کسٹومر تک کیسے پہنچتا ہے تو وہ آپ کا کام نہیں ہے جب آپ کا سٹاک پہنچ جاتا ہے ویئر ہاؤس میں ایمازون کے پاس پہنچ جاتا ہے کوئی بھی آپ کی شاپ کے اوپر آرڈر آتا ہے آن لائن آرڈر آتا ہے ایمازون کا کام ہے اس آرڈر کو ریسیو کرنا اس کو پروپرلی مونیٹر کرنا اس کا ایڈریس ویریفائی کرنا اس کے بعد آپ کا پارسل جو ہے وہ ریپ اپ کر کے کسٹومر تک بھیجنا وہاں سے پیسہ ریسیو کرنا یہ سارا کام کس کا ہے ایمازون کا ہے اس میں آپ کی کوئی سردردی نہیں ہے آپ کی سردردی کہاں پہ آتی ہے جب آپ لوگ اپنی شاپ کھولتے ہیں ایمازون کے اوپر آپ لوگ نے اپنی شاپ اوپن کر لی ٹرائپوڈ بیشنے ہیں ٹرائپوڈ بیشنے والے صرف آپ ہیں دنیا میں یا USA میں نہیں آپ سے پہلے پچاس ہزار بندہ پہلے بیچ رہا ہوگا اب ان پچاس ہزار میں سے آپ کی دکان اٹھ کے فرنٹ پیج پہ کیسے آتی ہے جب بھی کوئی کسٹومر آتا ہے ٹرائپوڈ خریدنے کے لیے اور وہ ٹرائپوڈ سرچ کرتا ہے تو پچاس ہزار سیلرز میں سے آپ اٹھ کے فرنٹ پہ کیسے آتے ہیں یہ آپ کی سردردی ہے اس کے لیے بڑے چور راستے بھی ہیں پیڈ سرویسز بھی ہوتی ہیں اس کے پروپر سیمینارز ہوتے ہیں اس میں لاکھوں کروڑا روپے کا بزنس ہو رہا ہے آپ لوگوں کی صرف شاپ رینک کروانے کے لیے لوگ کروڑا روپے انویسٹ کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ چور راستے بھی ہوتے ہیں ایک بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہو رہے ہیں ان کو چور راستہ بتا دیتا ہوں ایک بتا دیتا ہوں باقی آپ خود ڈھونڈ لیجئے گا چور راستہ کیا ہے کہ آپ فیس بک انسٹرگرام ٹویٹر ہر جگہ کے اوپر اپنے شاپ کا لنک لگا دے اور ساتھ منشن کر دے کہ پہلی ستر آرڈرز جو ہیں وہ فری ہوں گے کیا مطلب کہ جو بندہ بھی پرچیز کرے گا نا فیس بک سے میرے ساتھ رابطہ کرے وہ پرچیز کرے جیسے وہ پرچیز کر لے گا میں اس کو یہاں سے پیسے بھیج دوں گا اس کے لیے فری ہو گے بس اس نے کیا کرنا ہے جاتے جاتے نا مجھے فائن سٹار رینکنگ دیتے جانا ہے اور ریویو اچھا دیتے جانا ہے بس آپ کی شاپ جو ہے وہ اٹھ کے فرسٹ بیج پہ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک چور راستہ تھا آپ لوگوں کو بتا دیا اچھا آپ کی سردردی کہاں شروع ہوتی ہے اپنی گگ کو یا اپنی شاپ کو رینک کروانے میں فرسٹ بیج میں جب وہ ہو جاتی ہے اس کے بعد کسٹمر آپ کی چیز خریدتا ہے خریدنے کے بعد ایمازون کو پیسے دے دیتا ہے وہ پیسے آپ کے پاس کیسے پہنچتے ہیں وہ آپ کو ایمازون بینک اکاؤن میں بھیج دیتا ہے پاکستان میں بھیجتا ہے جی نہیں اس بندے کے اکاؤن میں بھیجتا ہے جس نے یو ایس اے کے اندر شاپ ریجسٹر کروائی تھی نا تو یو ایس اے کے اسی بینک کے اندر اس کو اپنا ایمازون کمیشن کارٹ کے بقایا پیسے وہاں پہ بھیج دیتا ہے اسی لئے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا فل ٹرسٹ وردی بندہ ہونا چاہیے کہ جب اس کے پاس وہاں پیسہ پہنچتے ہیں تو وہ واپس آپ کے پاس پاکستان بھی پہنچے یہ نہ ہو کہ وہاں سے پھر گل ہو جائے کلیر ہو گیا اس طریقے سے آپ لوگ ایمازون کے اوپر کام کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کا یو ایس اے کے اندر بڑے اچھے ریلیشنز ہیں اور آپ کسی منیفیکچرر کے ساتھ بڑی اچھی آپ لوگ مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی آپ مال چائنہ سے حرام سے لے سکتے ہیں ویہر آنس پہنچا سکتے ہیں آپ کی آئی ٹی کے کوئی ٹیم چھوٹی موٹی ہو جو آپ کے پروڈکٹس وغیرہ ایچ اینڈ ایوریٹنگ آپ کے ایکاؤنٹس کو منیج کر سکتی ہے آپ کی سیل ان آؤٹ وغیرہ ہر چیز دیکھتی ہو آپ لوگ سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں کوئی بڑی راکٹس آئیس نہیں ہے جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ جیسے میرے جیسے انسان ہیں ان کے سر پر کوئی سینگ سونگ نہیں نکلے ہوئے کلیر آؤٹ ہو گیا اب بہت سے لوگوں کو یہ باتیں سننے کے بعد میں کہا ہوگا دفعہ کرو یار ایمازان ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کافی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی ای نو ان کے لیے میری جان دیکھیں پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے دراز ڈاٹ کام میں خود پرسنلی دراز پر کام کرتا رہا ہوں میں کیا کام کرتا رہا ہوں میں موبائل کور بیشتا تھا ٹھیک ہے یہ آج سے دو تین سال پہلے کی بات ہے میں موبائل کورز بیشتا تھا کیسے بیشتا تھا میں نے اپنی دراز پر شاپ اوپن کی مجھے جو آرڈر آتا تھا میں پنڈی میں رہتا تھا اس وقت پنڈی میں راجبزار بڑی مشہور جگہ ہے وہاں پہ ایک امپیریل مارکیٹ ہے جو پنڈی سے سن رہے ہیں ان کو بالکل پتا ہوگا امپیریل مارکیٹ میں ایک دکان والے سے میں نے بات کی ہوئی تھی کہ مجھے جو آرڈر آئے گا میں آپ سے لینے کے لیے آوں گا اور یہ یہ موبائل کے موڈلز ہیں ان کے مجھے آرڈر آسکتے ہیں تو ان کا مال منگوا کے رکھنا میں جاتا تھا وہاں سے تین سو روپے کا تھری سکسٹی موبائل کا کور جو تھا وہ لیتا تھا ہزار روپے کا آگے بھیجتا تھا ٹھیک ہے تو مجھے اچھا خاصا پروفٹ آ جاتا تھا ایک تو ہو گیا دراز ایک اور الٹرنیٹیو دراز پہ بھی نہ جائے ابھی فی الحال آپ اگر آپ بالکل انیشلی آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ای کامرس کیا ہوتا ہے اور آپ نے زیرو سے سٹارٹ لینا ہے چھوڑ دیں امازون کو چھوڑ دیں آپ الی ایکسپیکس کو چھوڑ دیں آپ الی بابا کو چھوڑ دیں آپ دراز کو بیسٹ بیسٹ طریقہ جو آپ لوگوں کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں وہ ہے فیس بک کوئی پروڈکٹ اٹھائیں بڑی پروڈکٹ نہ اٹھائیں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ ریکمنڈ کروں گا کبھی بھی بڑا پروڈکٹ نہ اٹھائیں ہمیشہ چھوٹا پروڈکٹ اٹھائیں جو لوگوں کی عام ضرورت ہو ڈیلی لائف کی ضرورت ہو وہ والا پروڈکٹ اٹھائیں میرا ایک دوست ہے اسلامباد میں بیریہ فیس فور سیوک سینٹر کے اندر ان کا آفیس ہے اس پہ امازون پہ کام کرتے ہیں تو ان کے چار پانچ اکاؤنٹ ہیں امازون کے تو ایک دن میں اس کے ساتھ گیا اس کے آفیس تو مجھے کہتا ہے کہ یار تجھے اپنے اکاؤنٹس کی سیل لکھاؤں تو مجھے اس نے جو ایک دن کی ایک اکاؤنٹ کی سیل لکھائی وہ چار کروڑ روپے تھی تو میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا ہے کیا بیشتا ہے حفیم بیشتا ہے چرس بیشتا ہے جو اتنی سیل یہاں سے نکار رہے ہو تو اس نے پتا ہے مجھے کیا پروڈکٹ بتایا کہ ہم کیا بیشتے ہیں ایک تو اس نے بتایا کہ آرٹیفیشل نیلز بیشتے ہیں اور دوسرا اس نے مجھے بتایا کہ کتے کا تیل بیشتے ہیں ڈاغ آئل بیشتے ہیں چھوٹی سی شیشی اس نے کہا بھائی ساڑھے چار روپے کے ہمیں دس نیلز پڑھتے ہیں پاکستانی ریٹ میں ساڑھے چار روپے کے اور گیارہ روپے کی ہمیں ڈاغ آئل کی شیشی پڑھتی ہے اور آگے جو ہم بیشتے ہیں وہ مارکیٹ کمپیٹٹرز کے حساب سے بیشتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کی ڈیلی یوز کی ہے ظاہر سی بات ہے جو آور سیس پاکستانی ہیں ان کو پتا ہوگا اس بات کا کہ وہاں پہ ڈاغز کی کتنی کیر کی جاتی ہے ٹھیک ہے ان پہ کتنا خرچہ کیا جاتا ہے تو مطلب کہ ڈیلی یوز میں آتا ہے ان کے یہ ڈاغ آئل اور میک اپ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو نیلز آرٹیفیشل نیلز ہوتے ہیں ساڑھے چار روپے کا بڑھتا ہے سو روپے کا بھی بیچیں تو کتنا مار جاناتا ہے ٹھیک ہے مطلب ہمیشہ کوئنٹیٹی میں لے فار اگزمپل یہ نیلز کی بات ہی کر رہا ہوں یہ لانا پروڈکٹ آپ لوگوں نے اپنی مرضی کا لانا ہے ریسرچ کر کے میں اگزمپل کے طور پر دے رہا ہوں آپ نیلز اٹھا کے لے آتے ہیں ان کی ایچ ٹی پکچرز وغیرہ بنا کے آپ ایک اچھی سی پوسٹ بنا کے پیج پر ڈال کے دو ہزار روپے کی اس کو بوسٹ کروا دیں ٹھیک ہے وید ہوم ڈیلیوری یہ وہ سارا کچھ لکھ کے اس کو دو ہزار پر لگا کے اس کو بوسٹ کروا دیں میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کی وہ دس ہزار میں آپ لوگوں کا پانچ ہزار نہ نکلے تو لیکن یہاں پہ پھر تھوڑی سمارٹ اپروچ کرنی ہے کہ یار جو چیز آپ لوگوں نے سیل آؤٹ کرنی ہے فیس بک کے اوپر جس کو پوسٹ لگانی یا بوسٹ کرنی ہے اس کی پروپر ایسی ہو کرنی ہے جو ٹارگٹڈ لوگ ہیں جو بندے ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں صرف ان کو آپ کا ایڈ شو ہونا چاہیے جو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے جب ان کو آپ کا ایڈ شو ہوگا تو آپ کے پیسز آیا ہوں گے کسٹومر بھی نہیں ملے گا اگزیمپل سنیں میں جب بیچتا تھا موبائل کور بیچتا تھا فیس بک پہ بھی بیچتا تھا تو میں ٹارگٹ کرتا تھا اگر میں ایس ایٹ موبائل ہے ایس ایٹ کا کور میں بیچ رہا ہوں تو میرا ایڈ صرف ان لوگوں کو شو ہوتا تھا جو ایس ایٹ یوز کرتے تھے اس کے علاوہ کسی اور بندے کو میرا ایڈ شو ہی نہیں ہوتا تھا انٹرسٹ بیس لوگوں کو شو ہوتا تھا مجھے آرڈرز آ جاتے تھے اب میں بیچ رہا سیمزنگ کا کور ہوں اور شو وہ ہواوے والوں کو ہو رہا ہوتا تو انہوں نے تو انٹرسٹ ہی نہیں لینا انٹرسٹ بیس اس کی پروپر فلٹرنگ ہوتی ہے ایس ایو ہوتی ہے یا آپ لوگ فیس بک پہ آپ لوگ یوٹیوب پہ ہزاروں ٹوٹوریلز مل جائیں گے کہ آپ نے ٹارگیٹڈ کسٹمر کو کیسے ٹچ کرنا ہے انیوہ ایڈ نہیں چلا دینا ٹھیک ہے پروپر اس کی ایس ایو کریں پروپر اس کو ٹارگیٹ کریں پانچ ہزار سے کام سٹارٹ کریں اپنا ایک پروڈکٹ یونیک سا پروڈکٹ لیں جو ڈیلی یوزیج کے اندر آتا ہو ٹھیک ہے یونیک سا پروڈکٹ لیں پانچ ہزار روپے سے اپنا کام سٹارٹ کریں پانچ ہزار کا پروڈکٹ لیں دو ہزار روپے شروع میں آپ اپنے فیس بک کے ایڈ بوسٹنگ کے اندر لگائیں پروپر ٹارگیٹ ایس ایو کر کے تو وہ پانچ ہزار آپ کا دس ہزار میں ملٹیپلائی نہ ہوا تو مجھے کہیے گا لیکن کومن سینس کے ساتھ ٹھیک ہے انہیوہ نہیں اس طریقے سے سب سے پہلے سٹارٹ اپ کہاں سے لیں فیس بک سے اس کے بعد دراز پہ آئیں اس کے بعد جب آپ لوگوں کو پتہ چالے کہ میرا فیس بک پہ دراز کے اوپر فل ہاتھ بیٹ گیا اب میں ایمازون کی فیلڈ میں کھیل سکتا ہوں کھیلیں نکلیں شروع میں بھی نکل سکتے ہیں یہ بات نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ڈالیں ابھی سے سٹارٹ لیں لیکن اگر آپ بالکل نل ہیں آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو پہلا سٹارٹ اپ ہمیشہ کہاں سے لیں فیس بک سے لیں میں نے بھی وہی سے لیا تھا فیس بک سے سیلنگ سٹارٹ کی تھی فیس بک سے دراز پہ آیا دراز کے بعد پھر ہم نے اپنی ای کومرس کی ویب سائٹس بنائی لیکن پھر میں یوٹیوبنگ کی طرف آگیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں یوٹیوب ٹیچر بھی ہوں تو یوٹیوبنگ کی طرف آگیا بلاؤگنگ کی طرف آگیا ویب سائٹس کی طرف آگیا اپلیکیشن ڈیولپر ہوں میں تو کام بہت زیادہ ہو گئے تھے میرے پاس اور ٹائم ایک انسان ہے کیا کیا مینج کر سکتا ہے تو پھر میں نے اپنی فیڈل ہے وہ یوٹیوبنگ اور ویب سائٹ اور اپلیکیشن ڈیولپنٹس کی طرف اپنے آپ کو مطلب کہ اپنے ڈومین پکڑ لی لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگ آن لائن سیلنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی شروع میں نہ بڑا ہاتھ مارے نہ بڑی انویسٹمنٹ مارے نہ بڑے پروڈکٹ کی طرف جائیں سٹارٹ لیں چھوٹے پروڈکٹ سے پانچ ہزار روپے سے فیس بک سے پانچ ہزار کا مطلب نہیں کہ پانچ ہزار کا ایک پروڈکٹ لے ہیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور بات اس میں بتا دوں آپ نے فیس بک سے آرڈر لیے اب آپ نے ٹی سی ایس کے ثروب بھیج دیے کسی کو ٹھیک ہے اس سے پیسے کیسے لیں گے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے تو اس کام کے لیے ٹی سی ایس میں یا لیپرڈ کوریئر کے اندر آپ کا سی او ڈی اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے سی او ڈی مینز کیش آن ڈیلیوری اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے جو بھی آپ کا کوریئر لے کے جاتے ہیں ٹی سی ایس والے یا لیپرڈ والے آپ کا کوریئر لے کے جاتے ہیں جب کسٹومر کو جا کے دیتے ہیں اسے پیسے لے لیتے ہیں اور مہینے کے مہینے وہ جتنے پیسے ہوتے ہیں پھر کوریئر والے اپنا کمیشن کارٹ کے بقایا پیسے جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک سی او ڈی کے لی اکاؤنٹ بھی اوپن کروانا پڑے گا ٹی سی ایس میں لیپرڈ کوریئر میں یا جس میں بھی آپ سمجھیں کہ جو ریلائیبل ہے پاکستان کے اندر ٹھیک ہے اور اگر آپ کا کوئی آرڈر پاکستان سے باہر آ جاتا ہے اس کی آپ زیادہ چارجز بھی لے سکتے ہیں اور اس کے لئے جو آپ کوریئر سروس یوز کریں میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا ایمنڈ پی کریں ایمنڈ پی والے جو ہے وہ فاسٹسٹ کوریئر سروس ہے ایبراڈ کے لیے ٹھیک ہے تو وہ اس میں آپ لوگوں کو سی او ڈی کا اکاؤنٹ اوپن کروانا پڑتا ہے سی او ڈی مینز کیش آن ڈیلیوری سو باتوں کی ایک بات ہمیشہ پہلے چھوٹے سے سٹارٹ اپ لیں فیس بک سے لیں دراز پہ آئیں دراز سے پھر ایمازون کی طرف جائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھے گا دوم یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات